بری بات شاید نہیں ہے کہ مریم نواز نے یونی فارم پہلی تھی کہ سیاستان عوام کو ٹوپی پنانا چھوڑ دے چھے امیدواروں کے بابلیو علیہ و امین گنڈا پور کے سارے جو ہے وہ ٹیف منسٹری کا چیرہ رکھ لیا گیا اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی ہے عمران خان سے اکلام آباد آکے حملہ تو کر چکتے لیکن جب واپس جائیں گے تو کچھ سی بچی ہوئی نہیں ہوگی اسلام علیکم نیادہ اور میڈیا نیٹ ورک کا پروگرام ہے ہے خبر گرم اور میں ہوں سجاد انگل اور میں ہوں نسیم صدیقی سجاد صاحب دو معاملات اس وقت جو ہے نا وہ بہت گرم چل رہے ہیں ہم میرے خواہد باری باری ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں پہلے ہم کرتے ہیں مریم نواز شریف نے جو وردی پہن کے اپنا پاسنگ آؤٹ پریٹ جو تھی پولیس کی اس میں سلامی لی ہے اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی ایک تو اس پہ میں تھوڑا سا اپنا کومنٹس دیتا ہوں اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ ہم علی امین گنڈاپور نے جو کہا کہ ہم اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں گے تو سجاد صاحب میرے نظریے میں دیکھیں اپنے کوئی بری بات شاید نہیں ہے کہ ہم مریم نواز نے یونی فارم پہن لی لیکن دوسری بات یہ دیکھنی پڑے گی کہ اس کی آئینی یا قانونی کیا حیثیت ہے کہ کوئی اس طرح پولیس کی وردی پہن سکتا ہے اعزازی طور پر پہنی جا سکتی ہے کیونکہ دیکھیں ایک گوڈ جیسٹر ہمیں ہم نے بہت نیگٹیو باتیں کر لی ہم ہر چیز کے اندر سے میمیک نکالنا شروع کر دیتے ہیں ایک گوڈ جیسٹر ہے لیڈیز پولیس کے لیے ہمارے ملک میں فیفٹی ٹو پرسنٹ خواتین ہیں لیکن وہ گھروں پہ بیٹھی رہتی ہیں کام نہیں کرتی جبکہ وہ ہمارے شانہ بشانہ چل سکتی ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس میں زیادہ سے زیادہ خون آئے اور ان کو عزت دی جائے اور وہ واپعہ کے کام کرتے ہیں یہ موریل بوسٹنگ بھی ہو سکتا ہے دوسری طرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ پین کے پھر وہ انہوں نے کابینہ سے بھی ماتے کی پھر وہ سٹک بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے کیا وہ کوئی اور انسر تو نہیں دینا چاہی تھی کیونکہ آپ مارے ملک میں جو ہے وہ سٹک اور کیرٹ کا بڑا رواج ہے اور سوٹی دکھائی بھی جاتی ہے تو میرا تو خیال ہے کہ مجھے کوئی پرسنلی کوئی اتنا برا نہیں لگا لیکن لوگوں نے جس طرح اس کو فلموں سے ریلیٹ کیا ہے ڈراموں سے ریلیٹ کیا ہے میرا خیال سے ابھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ سوچنا سمجھنا چاہیے اور چیزوں کو اتنے آگے نہیں لے کے جانا چاہیے آپ کیا کہیں گے اس پر آپ نے درست نشار دی کیا ہے کہ ہمارے پاس ففٹی ون پرسنٹ خواتین ہیں لیکن ان کو ہم نے گھروں میں بٹھایا ہوا ہے وہ جو قومی پیداواری دھارہ ہے اس میں وہ شامل دین ہوتی اور اس کی بنیادی کئی اس سے کئی کامپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں یہ جو معاشی بہران ہے ہمارے ملک کا وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے اگر ساری خواتین بھی کام کریں مردوں کے شانہ پیشانہ اور پھر یہ جو عورتوں کے خلاف عراسمنٹ ہے اور جرائم ہے وہ بھی کم ہو سکتے ہیں جب ایک باختیار عورت ہوگی جو اپنی تنخواہ خود کمائے گی تو اس کے اوپر جو سماجی اور انسانی پریشرز ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے نسیم صاحب کے ہماری سوسائٹی میں عورت کو اور عورت کے سمبل کو ہمیشہ برائی کی علامت بنا کر پیش کیا جاتا ہے وہ اچھا کام بھی کرنے جا رہی ہو تو اس کو اتھ میں سے سو برائیاں نکال لی جاتی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ یہ آسمان جہانگیر صاحبہ نے جب مومنٹ شروع کی تھی اور خاص طور پہ وہ عورتیں جو ویمن ایکشن فورم ایک بنا تھا زیالہ کے زمانے میں تو ان کے اوپر بھی پورٹ ٹرولنگ ہوتی تھی کہ یہ فیشنیبل عورتیں ہیں مار روڈ پہ آ جاتی ہیں کس چیز پہ حقوق مانگتی ہیں ہمارے مذہب نے تو سب کو حقوق دیئے ہوئے ہیں پھر یہ قدرہ حقوق مانگ رہی ہیں تو وہ ہم نے ایک دیکھی کہ ایسے کہا جاتا تھا عورتوں کے بارے میں لیکن نصیم صاحب یہ جو مریم نے جو ایکٹ کیا اس طرح کا ایکٹ میں نے دیکھا کہ مودی جب اپنی فوج کے فرنٹ محاض پہ گئے تھے غالباً چین کے کسی محاض پہ تو ان کو بھی بردی پہنائی گئی تھی تو ایک شہری نے جا کے یوپی کے سیبل کوٹ میں درخواست دے دی کہ اس نے فوجی بردی کیوں پہن لیے اور وہ درخواست جو تھی وہ عدالت نے اس کے اوپر بقیادہ شوکاز نوٹس جاری کیا اور پھر وہ برخواست میں پتا دی گئی اب کیا ہے اب یہ ہے کہ آئی جی صاحب نے جو پنجاب کے آئی جی ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے ایک ایک ہماری جو پولیس کا اپنا اندرونی جو قوانین ہے اس کے اندر ایک قانون داخل کیا تھا کہ گورنر پنجاب یا وزیرحالہ پنجاب جو ہیں وہ علامتی طور پہ پنجاب پولیس کے اگر فنکشن کو اٹین کرتے تو ان کی وردی پہن سکتے ہیں باقیادہ قانون میں ایک اضافہ کر دیا گیا کچھ عرصہ پہلے کی بارے اور اس کے علاوہ یہ نہ بھی اضافہ کیا جاتا ہے قانونی طور پہ اگر وہ ایک ملک صوبے کی چیف ایکٹیو ہے اور ان کا ایک مہتہت ادارہ ان کو وہاں پہ بلاتا ہے اور ازازی طور پہ اگر وردی دیتا ہے ان کو پہننے کے لیے تو اس میں کوئی بری بار نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگ جو ڈگریٹیز ہوتے ہیں انہوں نے اس یونیورسٹی میں پڑھا ہی نہیں ہوتا لیکن وہ ان کو بعض اوقات اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ ان کو ازازی پی ایڈی کی ڈگری دے دیتی کیا تھی یا ازازی ڈگری دے دیتی ہے تو اس کو اس کے ساتھ ریلے ایک طرح سی انزر دینے والی بار ہو پی تو ایک اور چیز ہے سجاسب سجاسب مجھے ایک بات اس میں بڑی اچھی یاد آگئی آپ نے دیکھا کہ جب کرکٹ کا یا فوٹبال کا یا ہوکی کا کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے تو جو پاکستان ہوتی ہے وہ مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہے اور تماشائی بھی اس کو پہن کے پہنچ جاتے ایک سپورٹ کے لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جہتی دکھانا چاہتے ہیں دنیا میں اس طرح ہوتا ہے تو میں نے کہنا کہ ذاتی طور پر تو مجھے کوئی اس بات میں اتنی زیادہ بڑائی نہیں لگی اور پھر آپ کو مذہرار بات بتاؤ کہ جب کسی کنسٹرکشن سائٹ پہ پرائیم نیسٹر جاتا ہے تو اس کو وہ انجینرز والی کیٹ پہنائی جاتی ہے آپ کو یار یہ ہے وہ ٹوپی انجینرز والی وہ وہ کیٹ پہنائی جاتی ہے تاکہ کوئی سکینٹر لگ جائے گی وہ یاد ہے آپ کو جب پرائیم بڑی آپ نے اچھی آپ بڑی اچھی مسامتی پریازم جاتا ہے اس کو ٹوپی پنائی جاتی ہے بس اصل میں مسئلہ پتہ یہ کیا ہے کہ یہ سیاستدان عوام کو ٹوپی پنانا چھوڑ دیں کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اور مہنگائی کی طرف کوئی کوئی اس وقت نا ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے جس سے قوم کو کوئی ریلیف ملے میرے خواہ سے اگر قوم کو ریلیف اور میرے خواہ سے وہ آگے چلے گی چلے ہم اپنا امین گنڈاپور صاحب جو وزیراعلا خیبر پختون کو ہے وہ تو آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ متنازہ ہو رہے تھے اور یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ وہ جی اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے تو یہ ابھی نو بھائی کیا ویسے ہی قریب ہے سالگیرہ اس کی ہونے والی ہے اور یہ اس قسم کے دوبارہ بیان دے رہے ہیں کیا کہیں گے آپ سجاد صاحب اصلے والے علی امین گنڈاپور کو وزیراعلا کیپی بنتے ہوئے اس کے دو تین رنگ دیکھے مطلب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا نو مائی کے مقدمات میں اس کو پکڑا گیا تھا اس کو سکھر ریل میں بھی رکھا گیا تھا اس کی اس کے سر کے بال صاف کر دیئے گئے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ تصویریں ایسی بھی آئی تھی کہ جس میں وہ بہت بڑا آدمی لگ رہا تھا یاد ہوگا اس کے بعد الیکشن ہوا الیکشن وہ جیت گیا کیپی میں سے پی ٹی ہی جیت گئی اور اچھے امیدواروں کے باوجود علی امین گنڈاپور کے سار جو ہے وہ چیف منسٹری کا چیرہ رکھ لیا گیا تو اس کے فوراں بعد جب علی امین گنڈاپور تبن تو بڑا آتشی اور فائری گفتبو کرتا ہے ہمیشہ سے لیکن جب اس کو اس کے افسروں نے بریف کیا کہ صوبے کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں اور آپ کو فاق سے پیسوں کی ضرورت پڑے گی اور اس لیے آپ پرائم منسٹر سے بھی ملیں اور وفاق کے ساتھ محاضر آئی کی بجائے ہمیں ایک راستہ نکالنا چاہیے تاکہ صوبہ مالی بہران سے نکل سکے اس کے بعد وہ پرائم منسٹر سے بھی ملے اور انہوں نے جا کے کہا وہاں پہ جو میڈیا ٹاک کی اس میں انہوں نے کہا کہ قومی مسائل کے لیے ہم اکٹھے چلیں گے اچھا لیکن ان کے ایک دو مسئلے حال نہیں ہوئے چیف سیکٹری کا یا آئی جی کے پی کا وہ اگرچہ وزیر آزم نے کہا تھا کہ وہ حال ہو جائیں گے لیکن وہ میرا خیال ہے کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہا ہے وزیر آزم صاحب سے علاوہ کسی کوارٹر سے رکھا ہوا ہے کام ان کا لیکن اس کے ساتھ ہی تھا جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے بعض اوقات کہ یہ جو آپ نے منسٹر بنا رہی ہیں یہ جو چیف منسٹر بنا رہی ہیں وہ تو کمفٹیبل ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور آپ تو جیل میں پڑے رہیں گے اور وہ تو مزے لوٹتے رہے اقتدار کے مزے تو وہ لوٹ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں اور پھر یہ کہ اپریل کا کہا جا رہا تھا کہ اپریل میں کوئی ریلیف ملے گا پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی ہے عمران خان سے پھر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ امریکن کواٹرز سے بات چیت ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ سہولیات بھی جائیں ان کو لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو کوئی دستہ ہی نہیں نظر آ رہا ان کو سہولیات ملنے کا تو انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو میری اطلاعات ہیں انہوں نے علی امین گنڈاپٹ کو بھی کہا ہے کہ بہت افینسیب ہو جاؤ اور اپنا ایک سخت جو لب الہجہ اپنائے اور اسیمبلی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بزنس نہیں چلنے دے رہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ جو دمکی دی ہے علی امین گنڈاپٹ نے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکال لو وہ چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ بڑی فائری سپیچ کر دی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ انہوں نے تین چار دفعہ پچھلے دنوں تو یوں ٹر لیے کہ ہمارا کسی ادارہ کے ساتھ جگڑا نہیں ہے فوج ہماری ہے پھر وہ کہتے ہیں وزیر آزم بھی ہمارا ہے میں تو پشاور میں موجود نہیں تھا ورنہ ان کا استقبال کرتا تو وہ پیچھے بھی آٹ جاتے ہیں آگے بھی ہو جاتے ہیں اسلام آباد فیق نے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو اسلام آباد آکے حملہ تو کر سکتے ہیں لیکن جب واپس جائیں گے تو کورسی بچی ہوئی نہیں ہوگی وہاں پہ گورنر راج لگ چکا ہوگا تو یہ مشکل کام ہے یہ بس بڑھ کے ہیں لیکن بڑھ کے بھی ان کو چاہیے کہ ایک رستہ نکالے میں تو بار بار کہتا ہوں سیم سا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ رہی تو آپ کو بھی شہسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور شہسی جماعتوں کے ساتھ جب آپ ایٹیز ہو جائیں گے تھوڑا سا تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی مجبور ہو جائے گی کہ آپ کے لیے کوئی رستہ بنایا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے دوستی کر لے اور ساسی جماعتوں کو پھر آ کے ہم رگڑا لگائیں فوج کے ساتھ مل کے تو یہ کام تو ابھی بھی ہو رہا ہے نا ایک جماعت کو رگڑا لگ رہا ہے اور باقی ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے کیا اس سے کوئی سٹیبلیٹی آ رہی ہے سٹیبلیٹی تب ہی آئے گی اس ملک میں جب مناسب پولیٹیکل پروسس شروع ہوگا آپ کا کیا خیال ہے جی سجان صاحب بلکل ٹائم میرے خواہ سے کم ہے میں اس کو ریپ کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے بیوروکریسی ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو بیٹھ کر ایک کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرح سے ان کو اپنے مفادات بھول جانے چاہیے انہیں چاہیے کہ کس طرح غریب کو اپنے ریلیف دینا ہے دو وقت کی روٹی دینی ہے ان کے بچوں کو روزگار دینا ہے بڑے سیریس نوٹ کے اوپر جب تک یہ معاملات حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو معاملات اگر ایسی چلتے رہے تو مزید بگڑتے چلے جائیں گے میرے خواہد یہ جو بڑکوں والا دور ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے اور عوام کو ریلیف دینے والا دور شروعنا چاہیے میرے خواہد ہے ٹائم کی کمی ہے مارے پاس انشاءاللہ تعالی کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ہم سب کو اجازت دیجئے مجھے اور سجاد صاحب کو اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی